سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارطرال غازی چوتھا حصہ اپیسوڈ ففٹی فور زنگوچ اپنے خفیہ غار میں موجود تھا اس کے سامنے تین تاجیر کھڑے تھے یہ وہی تاجیر تھے جنہیں ارطرال نے سودی کاروبار کرنے پر سوغود میں سزا دی تھی وہ بیچینی سے اس کے سامنے ٹہل رہا تھا تم ارطرال کے بیٹے گندوز کو اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہو اصل کھیل اب شروع ہوگا ارطرال کا بازو گندوز ٹوٹ گیا ہے زنگوچ نے ان تینوں تاجیروں کے کندھوں پر تھپکی دی اور بولا تم نے اپنی قیمت سے زیادہ قرض چکایا ہے ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کمانڈر ڈریگوز ایک تاجیر نے اسے یقین دلایا شاباش تم لوگ نیقیہ اور قسطنطنیہ جاؤ اور ہر کسی کو بتاؤ کی ارطرال تاجیروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اب جاؤ اور کچھ وقت کے لئے خود کو ظاہر مت کرنا بہتر ہے جناب تینوں نے کہا اور واپس چلے گئی انہیں گئے چند لمحے گزرے تھی کہ قرابیلا وہاں آن پہنچا قرابیلا زنگوچ نے باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کیا اور پھر پوچھا کیا تیو کائی قبیلے گیا ہے وہ چلا گیا ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا وہ تیوکلیس کو مار دے گا قرابیلا نے کہا ایک راز جو کھل گیا ہے تیوکلیس اس کے ساتھ ہی اپنی قبر میں دفنا دیا جائے گا زنگوچ نے کہا اسے یقین تھا کہ تیو اپنی مہم سے کامیاب لوٹے گا تیوکلیس اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا اس کے زخم اب منمل ہو رہی تھی اس کی دونوں بیٹیاں باہر کوئن سے پانی لینے گئیں وہ گہری سوچ میں تھا کہ اسے خیمے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے کھڑے تیو پر نظر پڑھتے ہی اس کا مو حیرت سے کھولا رہ گیا تیوکلیس نے جلدی سے خنجر اٹھانے کے لیے تکیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تیو نے اسے اشارے سے روک دیا اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہت تھی کیسے ہو تم بھائی اس نے گندے سے لٹکتا تھائلہ اتار کر نیچے رکھ دیا میں تاجر ہوں میرا نام تیو ہے میں قبیلے میں سامان لاتا ہوں ہمارے پادری نے تمہارے لیے کچھ سامان بھیجا ہے وہ اپنے تھائلے میں سے ایک گھٹرے نکالتے ہوئے بولا پادری کو مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے تیوکلیس نے پوچھا ارترل صاحب نے سوغوت میں سالوں سے یہ حکم جاری کیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اگر انہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ارترل صاحب کو بتائیں پادری نے کہا ہے کہ اگر تمہیں اور تمہارے بیٹیوں کو کچھ چاہیے تو بینا کسی ہچکی چاہٹ کے بتا دینا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں ارترل صاحب کے قبیلے میں محفوظ اور پرسکون ہوں تیوکلیس دوبارہ بستر پر لیٹا اور زخم میں ٹیسیں اٹھتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ لیا تم ٹھیک ہونا بھائی تیو اسے تکلیف میں دیکھ کر آگے بڑھا میری دوا پکڑا دو تیوکلیس نے شیشی کی طرف اشارہ کر دیا تمہیں دوا چاہیے تیو نے ہاتھ بڑھا کر شیشی اٹھائی اور پھر لکڑی کے چمچ میں دوا ڈال کر تیوکلیس کو پلانے لگا جیسے ہی تیوکلیس کا دھیان بٹا اس نے باقی دوا میں ایک سفوف ملا کر شیشی واپس وہیں رکھ دی تھی اب طبیعت کیسی ہے تمہاری تیو نے پوچھا تم پادری کو میرا شکریہ آدھا کرنا تیوکلیس نے جواب دیا میں انہیں بتا دوں گا اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو ہمارا گرجہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا تیو نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنا تھائلہ اٹھا کر چلا گیا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا اب انتظار تھا تو اس بات کا کہ تیوکلیس دوبارہ کب دوا پیتا ہے سرائے میں پہنچ کر محافظوں نے سردار عمر کو گھوڑے سے اتارا اور کمرے میں لے گئے ابلگا خاتون بھی ان کے ساتھ تھی سردار عمر بہت نڈھال دکھائی دے رہا تھا اور مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں بچا میری عزت میرا وقار سب کچھ اس نے چھین لیا ہے میرے بیماری نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے میں اس لڑکے کو اس غستاخی کی سزا ضرور دوں گا بابا آپ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں اور تھوڑا آرام کر لیں ابلگا خاتون نے اپنے والد کو مشورہ دیا ہم کسی گندوز کو نہیں جانتے ہم ان سے اپنا محصول ضرور حاصل کر لیں گے آتاج نے نفرت سے کہا ہم اپنا فرض اچھے سے نبھائیں گے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ہم ان کی بات مانیں گے اب آرام کر لیں ابلگا خاتون چاہتی تھی کہ اس کا باپ پرسکون رہے اب یہ کم تمہارے ذمہ ہے میری بیٹی سلطنت کے احکام کو توڑا نہیں جا سکتا اس معاملے کو ختم نہ ہونے دینا ہمیں شرمندہ مت کرنا ہماری سلطنت کو شرمندہ مت ہونے دینا پھر وہ آتاج سے مقاطب ہوا آتاج تم ابلگا خاتون کی مدد کرو گی جیسے آپ کا حکم میرے آقا آتاج نے جواب دیا پریشان مت ہوں ہم سب کچھ سمحال لیں گے ہم ہر کسی سے محصول لیں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کی زبان میں سمجھانا ہے ابلگا خاتون نے سردار عمر کو یقین دلایا اور پلٹ کر بولی آتاج صاحب جوانوں کو بلوائیں میں آپ کو ایک فرض سوم رہی ہوں جیسا آپ کا حکم ابلگا خاتون آتاج کمرے سے چلا گیا عمر صاحب بیمار ہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آتاج نے سرائے میں جمع سپاہیوں اور سرداروں کو بتایا زنکوج بھی سفائی کے بہانے وہاں آ گیا تھا اور کنکیوں سے ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا آپ جانتے ہی ہماری ذمہ داری کتنی اہم ہے عمر صاحب نے اپنے ٹھیک ہو جانے تک ابلگا خاتون کو یہ ذمہ داری سوم پی ہے آتاج نے سپاہیوں اور سرداروں سے مقاطب ہو کر کہا تھا اس پر ابلگا خاتون بھی آتاج کے پیچھے ہی وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی کائی قبلہ جتنی بھی موزاہی مت کر لے ہم اپنی ذمہ داری ہر قیمت پر پوری کریں گے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے امید کرتی ہوں آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے جیسے آپ کا حکم ابلگا خاتون سب ایک زبان ہو کر بولے اب عارف صاحب نہ ہی ارترل صاحب کا بیٹا گندوز اور دوسرے لوگ ہم پر اعتبار کریں گے یہ زمین ارترل کی ملکیت ہے عارف صاحب کل یہاں آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنا کام کیسے کرنا ہے یا پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کام کیسے ہوگا ابلگا خاتون نے کہا بلکل ایسے ہی ابلگا خاتون بلکل ایسے ہی کچھ فاصلے پر صفائے میں مصروف زنکوش بڑھ بڑھ آیا پھر ابلگا خاتون نے کہنا شروع کیا جب وقت آئے گا تو تمام قبلوں یونانی گاؤں اور بازار میں ہم ایک ایک کر کے جائیں گے جو محصول وہ دیں گے وہ گنا جائے گا اور ہم وہ سارا محصول اکھٹا کر کے قونیاں میں اپنی حکومت کو بھیز دیں گے ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم خون نہیں بہانا چاہتے ہم محصول جمع کرنے آئے ہیں ابلگا خاتون نے سپاہیوں کو ہدایت کی اور آتاج کی طرف متوجہ ہوئی آتاج صاحب اپنے سپاہیوں کو تیار رکھیں یہ مت بھولئے کہ ہم کہاں پر ہیں اب آپ لوگ جا کر آرام کریں اپنی آنکھیں کھولی اور ہتھیار پاس رکھیں یاد رہی یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمیں لڑانا چاہیں گے اب آپ جا سکتے ہیں ابلگا خاتون کا حکم ملتے ہی سپاہی وہاں سے چلے گئے قبڑا زنکوچ جو بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا ان کی باتیں سن چکا تھا اور کسی نے اس معذور خادم پر توجہ نہیں دی تھی سپاہیوں کو بھیج کر ابلگا خاتون اور آتاج نے وہیں کھانا منگوا لیا زنکوچ اب بھی اس کے گرد منڈلا رہا تھا سرائے میں دوسرے مسافر بھی موجود تھے اچانک ایک شخص زنکوچ کے جھاڑو سے علچ کر زمین پر گر پڑا جس سے وہ فرش صاف کر رہا تھا زنکوچ نے اس حادثے پر گھبرانے کی خود ساختہ اداکاری کی جس پر ابلگا خاتون اور آتاج بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس کی طرف لپکا اور گریبان سے پکڑ لیا میں ابھی تمہیں سبق سکھاتا ہوں کیا یہ معذور شخص اس قابل ہے کہ تم اس سے لڑ سکو ابلگا خاتون نے اسے کہا تو وہ زنکوچ کو دھکا دے کر ان کی طرف آ گیا مگر آتاج اور ابلگا خاتون نے تلواریں نکال لی جس پر وہ گھبرا کر وہیں رک گیا اور قاموشی سے باہر چلا گیا آتاج نے سہارا دے کر زنکوچ کو زمین سے اٹھا دیا وہ پوری طرح ہام پرہا تھا شکریہ آپ دونوں کا آپ کو یہاں کوئی کام ہو تو مجھے حکم کریں زنکوچ نے ان کے سامنے گردن جھکا دی کیا تم زنکوچ ہو ابلگا خاتون نے پوچھا میں گرجہ کی گھنٹی بجاتا ہوں تاکہ لوگ عبادت کر سکیں میں سرائے کو بھی صاف رکھتا ہوں اگر وقت بچ جائے تو استبل کی صفائی بھی میں ہی کرتا ہوں میں جناب منکیس کا گھر بھی صاف کرتا ہوں جب وہ سو رہے ہوتے ہی منکیس ارترول صاحب نے بازار کی ذمہ داری اسے ہی سنپی ہے نا آتاچ نے پوچھا جی ایسا ہی ہے جناب سنا ہی یہ دس سالوں سے ادھر کام کر رہے ہی اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے زنکوچ نے کہا لیکن شاید وہ آپ کو پرسکون نہیں رہنے دیں گے کون آتاچ چونک پڑا ارترول صاحب ان کا بیٹا گندوز یا پھر آریف صاحب اچھا ہے کہ آپ اس غریب زنکوچ کی بات مان لیں اور گندوز صاحب سے دھور رہیں زنکوچ نے انہیں خبردار کر دیا تم ہم سے کیا چھپا رہے ہو ابلگا خاتون نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں زنکوچ گھبرا گیا اس کی حالت دیکھ کر ابلگا خاتون نے سونے کا ایک سکہ اس کی طرف بڑھا دیا سکہ دیکھ کر زنکوچ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور جیسے ہی اس نے سکہ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ابلگا خاتون نے اپنا خنجر نکال کر لکڑی کے میز پر گھاڑ دیا ہمیں گندوز سے کیوں دور رہنا چاہیے وہ دیز لہجے میں بولی وہ اپنے بابا کا پہلا بیٹا ہے وہ ان کے لیے مرنے مارنے سے دھریغ نہیں کرے گا زنکوچ نے کہا اگر تو مجھے معلومات لا کر دو تو مزید سونا حاصل کر سکتے ہو ابلگا خاتون نے سکہ اس کی طرف اچھال دیا بہت شکریہ زنکوچ نے جلدی سے سکہ جیب میں منتقل کیا اور فرش صاف کرتا ہوا دور چلا گیا ہائیما خاتون خیمے میں کھانا تیار کر رہی تھی ساؤ جی ان کی مدد کر رہا تھا جبکہ گندوز قریب ہی بستر پر خاموش بیٹھا تھا وہ گہری سوچ میں گم تھا دادی کیا آپ پہلے سے عمروالار قبیلے کو جانتی ہیں ساؤ جی نے سوال کیا میں جانتی ہوں بیٹا یہ کافی مشہور قبیلہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے منگولوں کے سامنے سر جھکا دیئے تاکہ سلطنت کو برقرار رکھ سکیں یہ ان کا سب سے غفلت والا کام ہے ہائیما خاتون نے جواب دیا ابلگا خاتون قبیلے میں آئی اس نے معلومات جمع کی ظاہر سی بات ہے جب میرے بابا قونیاں گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کمزوری دکھائیں گے کل کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے دادی کیا ہم دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ ہمیں توڑ ڈالیں گے گندوز ابھی تک خصے میں تھا گندوز اب بس کرو یہی بہتر ہے کہ تم اپنے بابا کی واپسے کا انتظار کرو ہائیما خاتون نے سخت لہجے میں کہا ان کی دھمکیوں کو مان لینا اتنا آسان نہیں دادی گندوز پھونکا رہا گندوز پرسکون رہو ہائیما خاتون نے شوربہ پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عورت ٹھیک ہے جب تم اپنے قبیلے کو بچا رہے ہو تو یہ بھی تو سوچو کہ بات کہاں تک پہن سکتی ہے اگر لڑائی ہو گئی تو بہت خون بہے گا جب تک تم اپنی جان کو عزیز سمجھتے ہو تو حکومت کی کسی نمائندے کا خون بہانا درست نہ ہوگا اب تم اس بارے میں سوچو کیونکہ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے جب تمہارے بابا قونیا سے واپس آئیں گے تو وہ کوئی حل نکالیں گے اپنی بات مکمل کرکی ہائیما خاتون نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساو جی سے مخاطب ہوئی اسمان کی دھر ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ کھانے کا وقت ہے ہائیما خاتون نے کہا تو ساو جی اور گندوز ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے وہ نہیں جانتے تھی کہ اسمان سوگوت کے بازار میں ابلگا خاتون سے ملنے گیا ہوا ہے جب وہ سرائے میں پہنچا تو ایک محافظ اسے شام ڈھلی وہاں دیکھ کر چاؤں گیا اسمان تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میں ابلگا خاتون سے ملنا چاہتا ہوں کیا وہ اندر ہیں وہ اندر ہیں مگر تم وہاں نہیں جا سکتے محافظ نے کہا لیکن اسمان نے اس کی بات انسنی کر دی میں جانتا ہوں مجھے کیسے اندر جانا ہے وہ رہداری پار کر گیا تھا جب وہ ابلگا خاتون کے کمرے کے سامنے پہنچا تو وہاں دو محافظ موجود تھی اسمان نے اندر جانے کی کوشش کی محافظوں نے اسے روک لیا تم کہاں جا رہے ہو لڑکی مجھے ابلگا خاتون سے کچھ کہنا ہے انہیں کہو گی ارترال صاحب کا بیٹا اسمان آیا ہے یہ سن کر محافظ ہس پڑی اور اسے دھکا دے کر پرے کر دیا چلے جاؤ لڑکی رات گئے ادھر ادھر نہ پھیرو اپنے آپ کو گماں مت دینا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیا تو اسمان نے اس کے بازو پر یوں ضرب لگائی کہ خنجر ہاتھ سے نکل کر دور جا گیرا رہداری میں شور پرپا ہوا تو ابلگا خاتون دروازہ کھول کر باہر آ گئی یہاں کیا ہو رہا ہے تم نے اس بچے پر ہتیار اٹھایا ابلگا خاتون نے محافظوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھ کر کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ابلگا خاتون اسمان نے اسے دیکھتے ہی کہا چلو اسمان اندر چل کر بات کرتے ہیں ابلگا خاتون نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جب وہ اندر آ گیا تو ابلگا خاتون نے دروازہ بند کر دیا اسمان اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا ہاں بولو اسمان میں سن رہی ہوں سب سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سنیں اسمان نے کہا اس کا کیا مطلب ہے جزاک اللہ آپ نے میری جان بچائی لیکن آپ نے میرے بابا کے ساتھ ٹکر لی ہے ایسا کیوں کیا آپ نے ابلگا خاتون آپ نے میرے بابا سے یہ فساد پھیلانے کے لیے جھوٹ کیوں بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسمان ابلگا خاتون نے نرم لہجے میں پوچھا کسی سے پیار کرنے والا انسان اس سے جھوٹ کیوں بولے گا اپنے بابا سے کہیں کہ وہ حد میں رہیں ویسے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کون ہیں آپ اسمان نے تنس کیا میں اپنے بابا کے بارے میں کسی کو ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ابلگا خاتون کا لہجہ سخت ہو گیا تھا آپ لوگ یہاں سلطنت کے کام سے آئے ہیں آپ میرے بابا کی زمین پر رہنے آئے ہیں میرے بابا نے آپ کو اجازت دے دی ہوتی افسوس کہ آپ نے حد پار کر دی اسمان نے کہا تمہارے بھائی گندوز نے حد پار کی ہے ابلگا خاتون نے جواب دیا تمہارے بابا نے ہمارے قبلے پر اپنا رات چلانا چاہا یہی وجہ تھی کہ میرا بھائی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا لیکن افسوس کہ آپ نے جھوٹ بول کر اپنا اعتماد کھو دیا آپ مجھے اور میرے گھوڑے کو قبلے میں واپس لائیں میرے واپس آنے سے بابا کو سکون ملا اب آپ نے میرے بابا کو ناراض کر دیا ہے اگر آپ مجھے زخم حالت میں وہیں رہنے دیتی تو میں کم از کم آپ کا اصلی چہرہ تو نہ دیکھتا اسمان نے ابلگا خاتون سے کہا اور اسے خاموص چھوڑ کر واپس قبیلے چلا گیا ارتر القونیا محل میں پہنچ چکا تھا اس نے سپاہیوں کو عبد الرحمن کے ساتھ محل سے دور چھوڑ دیا جب وہ بابر اور نورگل کے ساتھ محل میں داخل ہوا تو رہداری میں منگول سپاہی بھی موجود تھی وہ انہیں نظرانداز کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ چند منگول ان کے سامنے آگئے رک جاؤ ترک کہاں جا رہے ہو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارترل ہوں یہاں امیر بہودین سے ملنے آیا ہوں یہ میرے جانباز ہیں ارترل نے تعرف کروایا تم ہتیاروں کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے اپنی ہتیار ہمارے حوالے کر دو ارترل نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور اپنی تلوار اس کی طرف بڑھا دی نورگل اور بابر نے بھی اس کی پیروی کی انہوں نے اپنی ہتیار منگول سپاہیوں کے حوالے کر دیئے تم جانتے ہو کہ میرا انتظار کہاں کرنا ہے ارترل نے نورگل سے کہا تو انہوں نے بھی از بات میں سر ہلا دیا اس کے بعد ارترل منگول سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ گیا جبکہ نورگل اور بابر وہیں کھڑے رہے ارترل ایک کمرے میں پہنچا تو امیر بہودین پہلے سے وہاں اس کا منتظر تھا ارترل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تعظیم پیش کی امیر بہودین گہری نظروں سے ارترل کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر بولا منگول سرحدی گشت کا لشکر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کے سالار کا اپنے قبلے میں ہاتھ کٹ دیا ہاں کٹا تھا ارترل نے پرسکون لہجے میں کہا یہ سنتے ہی امیر بہودین اٹھ کر اس کے پاس آیا کیسے گھور رہی ہو تم نے اس کا ہاتھ کٹ دیا تو باقی گشت والا لشکر کہاں گیا ان کو قونیا آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ارترل صاحب وہ میرے گھر آیا اور میرے مہمان پر ہاتھ اٹھایا لہذا جو ضروری تھا میں نے کر دیا باقی گشت والا لشکر کہاں ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے ارترل نے بدستور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم نے کچھ ایسا کیا جس سے ہماری سلطنت کو خطرہ ہوا تو تمہاری جان چلی جائے گی اور تمہیں بھی بتانا چلے گا ارترل امیر بہودین اس کے انداز پر بھڑک اٹھا میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تم جانتے ہو اب مجھے سلطان سے محصول کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے سالوں سے امن قائم کیا ہے محصول بڑھانے سے یہ امن ٹوٹ جائے گا ارترل نے جواب دیا ارترل صاحب ہلاکو خان محصول کا انتظار کر رہا ہے یہاں پر باچیت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے امیر بہودین نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سلطان رکن الدین قلیج ارسلان سے اس مسئلے پر بات کروں ارترل بھی اپنی بات پر قائم تھا یہاں پر صرف منگول ہیں جہاں تک سلطان کی بات ہے تو انہوں نے محصول لینے کے لیے عمر دلاری کو سردار منتخب کر دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ارترل نے چونکر پوچھا اب یہ محصول تم نہیں بلکہ عمر صاحب لیں گے پھر وہ سوغوت میں آ جائیں گے یہی ہمارے سلطان کا حکم ہے اب وہ تمام صاحبان جو محصول کے بارے میں بات کرنے آئے ہی انہی کے ساتھ ہم اس معاملے پر بات چیت کریں گے امیر بہودین نے ارترل کو ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا اور نقوت سے آگے بڑھ گیا ارترل کی آنکھوں میں تشویش تھی صورتحل کافی گم بھیر ہو چکی تھی منگول قونیا میں اپنے پنجے گاڑ چکے تھے ارترل کے جاتے ہی نرگل اور بابر تیزی سے ایک رہداری میں داخل ہو گئی مختلف راستوں سے گزر کر وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں خفیہ کمرہ تھا بھائی ہم آخر کار پہنچ گئی لیکن وہ دروازہ کہاں ہے بابر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا سبر کرو بابر ہم اسے ڈھونڈ لیں گے نرگل نے جواب دیا اور دونوں بغور دیواروں کو دیکھنے لگے ہمیں اپنا کام جلدے نمٹانا ہوگا ورنہ یہاں سپاہی آ جائیں گی اور ہم یہاں پھز جائیں گے ٹھیک ہے بابر سبر کرو ہم جلد دروازہ ڈھونڈ لیں گے نرگل نے اسے تسلی دی دونوں ایک مرتبہ پھر دیواریں ڈھونک کر دیکھنے لگے اس مشل میں کچھ عجیب سا ہے نرگل نے مشل کی طرف اشارہ کر دیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشل کا غور سے جائزہ لیا اور پھر ہاتھ سے اسے دبایا تو ساتھی دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا یہی وہ خفیہ دروازہ تھا وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہو گئی ایک رہداری تھی جہاں روشنی کا مناسب انتظام تھا اندر آتے ہی انہوں نے دروازے کو بند کر دیا اب وہاں پھر سے ایک دیوار بن گئی ابھی وہ خفیہ صندوق ڈھونڈ رہی تھی کہ تین منگول سپاہی اس خفیہ جگہ پر آ گئے بھائی منگول آ گئے ہی بابر نے نرگل کو آگاہ کیا یقیناً انہوں نے محل پر خبزہ کر لیا ہوگا نرگل نے کہا تم خفیہ کمرے میں کیسے پہنچے یہاں کوئی نہیں آ سکتا منگولوں کے سردار نے پوچھا تینوں سپاہیوں نے چہرے ڈھام پرکے تھی یہ کہتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا بابر اور نرگل نہتے تھے لیکن انہوں نے ان تینوں کو ڈھیر کر دیا اسی وقت رہداری کے دونوں اطراف سے مزید منگول سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا پھر جیسے ہی منگولوں نے ان پر حملہ کیا ان میں سے ایک نے سب منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا نرگل اور بابر حیرت سے اسے دیکھنے لگے اپنا کام مکمل کر کے مدد کرنے والے منگول نے خنجر واپس رکھا اور چہرے سے نقاب ہٹا دیا میرگن نرگل بڑھ بڑھ آیا وہ منگولوں کے اہم سپہ سالاروں میں سے ایک تھا تم یہاں کیسے نرگل نے پوچھا ہمارے پاس اس بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں میرگن نے کہا تو پھر خفیہ کمرے میں چلتے ہیں تک کہ صندوق حاصل کیا جا سکے بابر نے جواب دیا امیر بہودین نے صندوق لے لیا ہے اور وہ اسے منگولی کمانڈر قرابورا کو دے گا میرگن نے بتایا کیا تمہیں یقین ہے نرگل نے پوچھا وہ ابھی تک میرگن کی یہاں موجودگی پر حیران تھا مجھے پختہ یقین ہے نرگل ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہ قبر اردرال صاحب کو پہنچا دو میں ان کو دیکھ لوں گا تم موقع پر پہنچو میرگن نے تیز لہجے میں کہا چلو بھائی چلتے ہیں اور اردرال صاحب کو معلومات دیتے ہیں نرگل نے بابر کو اشارہ کیا اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے جب وہ رہداری میں پہنچے تو اردرال امیر بہودین کے ساتھ سامنے سے آ رہا تھا جیسے ہی وہ قریب پہنچا نرگل نے کاغذ پر لکھا ہوا پیغام خاموشی سے اردرال کی ہاتھ میں تھما دیا جسے اس نے نظر بچا کر پڑھ لیا تھا امیر بہودین اردرال کو لے کر دیوان میں آ گیا جہاں اور لوگ بھی موجود تھی اب ہم سب محصول کے بارے میں بات کریں گے امیر بہودین نے کہا پریشان مت ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا اسی وقت کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور منگول کماندر قرابورا چند سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا اسے دیکھ کر امیر بہودین کو سامپ سونگ گیا کماندر قرابورا بغور سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا خوشامدید کماندر قرابورا امیر بہودین نے سر جھکا کر اس کا استقبال کیا قرابورا نے اس کی بات کو انسونی کر دیا وہ تکبر سے آگے بڑھا اور امیر بہودین کو پریدھکیل کر اس کی نشست پر بیٹھ گیا ہلاکو خان نے اناتولیہ میں محصول جمع کرنے کے لیے مجھے چنا ہی تم کون ہوتے ہو آپس میں محصول کے بارے میں بات کرنے والی محصول کو بڑھانے سے امن خراب ہوگا ہم یہاں ان سے بات کرنے آئے ہیں ایک سردار نے کہا تو قرابورا اٹھ کر اس کے مقابل جا کھڑا ہوا ہم جانتے ہیں کہ یہ امن کیسے ٹھیک کرنا ہے ہم اتنا زیادہ محصول نہیں دیں گے قرابورا ہم چاہتے ہیں کہ محصول کم کیا جائے دوسرے سردار نے احتجاج کیا ہلاکو خان نے جتنا کہا ہی تم اتنا ہی محصول ادا کرو گے جو سردار محصول نہیں دے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے قرابورا کا لہجہ سخت ہو گیا تھا ہم سب محصول دیں گے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے اور باتچیت ضرور ہونی چاہیے سردار نے کہا تو قرابورا نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم خود بتا دیں گے قرابورا نے جواب دیا اور اس کی شہر اکار ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اس نے احتجاج کرنے والے باقی دونوں سرداروں کو بھی مار ڈالا تھا تم لوگ ہلاکو خان کو وحید ہوگی جو اسے چاہیے یہ ہمارے آخری الفاظ ہیں محصول کا مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے اب مجھے میری امانت دو جو تمہارے پاس ہے امیر بہاودین قرابورا اس کے پاس پہنچ گیا یہ سن کر امیر بہاودین ہڑ بڑا سا گیا وہ کسی کے سامنے سندوق کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے کنکیوں سے ارترل کی طرف دیکھا جو اسی پر نظریں جمائے کھڑا تھا ضرور ضرور کماندار قرابورا چلے میرے ساتھ وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھ گیا قرابورا بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا ان کے جاتے ہی ارترل زمین پر گرے ہوئے سرداروں کی طرف متوجہ ہوا لیکن ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا تھا اب ارترل کمرے سے باہر آ گیا تو نورگل اور بابر پہلے ہی اس کے منتظر تھے ارترل پریشانی کے عالم میں ان کی طرف بڑھا تو نورگل بھام گیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے کیا احوال ہے میرے سردار نورگل نے بیچینی سے پوچھا تو ارترل نے جواب دیا میں نے کبھی خود کو اتنا بے یار و مددگار نہیں پایا منگول کماندار قرابورا نے ہمارے تین سردار مار ڈالے اور میں کچھ نہ کر سکا اب صندوق کے لیے دعا کرو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم خود کو کیسے قابو میں رکھے ہوئے ہو اسی وقت چند سپاہی ان کا مطلبہ صندوق لے کر اس رہداری میں آ گئے وہ تینوں بھی صندوق دیکھ کر چونگ گئے تھے وہ بے بسی سے اس صندوق کو اپنی نظروں سے دور جاتا دیکھ رہے تھے جس کی ہلاکو خان کو کئی سالوں سے تلاش تھی میرے شہروں ہم ان کا پیچھا کریں گے ارترل نے کہا اور وہ تینوں سپاہیوں کے تعقب میں روانہ ہو گئے منگول سپاہی صندوق لے کر ایک کمرے میں چلے گئے یقیناً اس کمرے میں قرابورا اور امیر بہودین موجود تھی اب وہ قریب ہی مختلف جگہوں پر چھپ کر ان کا انتظار کرنی لگے مجھے بیچینی ہو رہی ہے بھائی بابر نے ارترل سے کہا محل منگولوں کی خبزے میں ہے انہیں علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے ہیں ارترل نے اسے سمجھایا کچھ دیر بعد قرابورا باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں صندوق تھا جسے بکری کی خال میں لپیٹا گیا تھا وہ صندوق لے کر جا رہے ہمبابر ہم ان کو راستے میں ہی جہنم رسید کر دیں گے ارترل نے کہا اور پھر وہ تینوں محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے اور جلدی وہ گھوڑوں پر قرابورا اور اس کی سپاہیوں کا تاقب کر رہی تھی راستے میں میرگون بھی ان سے آن ملا تھا ساتھیوں میرگون بدل گیا ہی جیسے ہی وقت ملے گا میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا ابھی ہمیں منگولوں کے پیچھے جانا ہوگا وہ کہاں گئے ہیں میرگون ارترل نے پوچھا وہ قرابورا کونے گئے ہیں ارترل صاحب سورج ڈھل رہا ہے رات کو ان کا قیام وہی ہوگا اچھی بات ہے ہم ان کے پاس جائیں گی چلو جانبازوں چلتے ہیں اس نے اشارہ کیا تو سپاہی اس کے پیچھے چل دیئے اور ان میں میرگون بھی شامل تھا سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے وہ ایک غار میں رک گئے اور پھر یہاں ارترل نے انہیں امیر بہودین سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا عمر دلاری کو ان کی سوغود میں بھیجنے کی کیا نیت ہو سکتی ہے نورگل نے پوچھا وہ محصول جمع کرنے والا ہے ہمارا کام سنبھال سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اسے سوغود بھیج رہے ہیں ارترل نے بتایا یہ صرف محصول جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی اس کی آڑ میں اور بھی بہت سی سازشیں ہوں گی بابر نے خچے کا اظہار کیا میں عمر دلاری کو اپنے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا وہ ہمیں آہستہ آہستہ دوننا چاہتے ہیں اس منصوبے کے اختتام پر وہ ہمیں تباہ کر دیں گے کیونکہ ہماری بڑھتی ہوئی طاقت ان کی آنکھوں میں خوف پیدا کر رہی ہے اسی لیے وہ ہمیں پسند نہیں کرتے انہوں نے عمر دلاری کو اپنے پہلے ہتھیار کے طور پر بھیجا ہے ہم اناتولیہ کی آخری امید ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے یہ آگ اب ہم پر آگئی ہے یا تو آگ بجھ جائے گی یا پھر سیدھی کھڑی ہو جائے گی ارترل نے وضاحت کی تو سب خاموش ہو گئے اسی وقت عبد الرحمن وہاں پہنچا ارترل بھائی ہم نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے دو نئے آدمی آئے ہیں لیکن انہوں نے منگولوں والا لباس نہیں پہنا ہوا ہے وہ جاسوس بھی ہو سکتے ہیں ارترل صاحب میرگن نے خچہ ظاہر کیا وہ صندوق کو ہلاکو خان تک پہنچائیں گے ارترل نے کہا انہوں نے احتیاط اپنائی ہوگی تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس سے نمٹ سکیں نرگل نے خیال ظاہر کیا تو سب نے اتفاق میں سر ہلا دیا وہ چاہتے ہوں گے کہ کوئی ان کا تعقب نہ کرے اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا بابر نے کہا وہ صبح صویرے نکل سکتے ہی ہمیں آج رات ہی گھات لگا کر بیٹھنا ہوگا دو منگولی جاسوسوں کو بھی صندوق کے ساتھ پکڑنا ہے آنکھیں کھولی رکنا عبد الرحمن ہم جو لباس اپنے ساتھ لائیں ہیں وہ پہن کر جائیں اس طرح وہ ہمیں پہچان نہیں سکیں گے ارترل نے ہدایت دی جیسا آپ کا حکم جناب عبد الرحمن واپس چلا گیا اگلی صبح ارترل اپنے جانبازوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں عام سے ہلیے میں دو آدمی قرابورا سے وہ صندوق وصول کر رہی تھی جو انہوں نے ہلاکو خان تک پہنچانا تھا اسی وقت ارترل کے سپاہیوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دئیے تیر لگنے سے بہت سے منگول سپاہی مارے گئے اور پھر تلواروں سے لڑائی شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں باقی منگول سپاہی بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی یا ان میں سے چند بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ارترل صندوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے جلدی سے کھال میں لپٹا ہوا صندوق نکالا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن پھر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا اس کی چابی ساتھ نہیں ہے جس سے کہ یہ کھل سکی جناب اس صندوق کو کھولنے کا اور کوئی طریقہ نہیں بابر نے پوچھا چابی وہ دونوں بندے ساتھ لے گئے ہیں جو یہ صندوق ہلاکو خان کے پاس لے جانے والے تھے ان کی اندر بہت اہم دستاوی ذات ہیں بابر اگر ہم نے اسے چابی کے بغیر کھولا اگزات ختم ہو جائیں گے ہر کاغذ ہمارے لیے اہم ہے نورگل میرگن ان دونوں جاسوسوں کے پیچھے جاؤ اس صندوق کو کس نے چھینا یہ پتہ لگانے کے لیے وہ سیدھے امیر بہاودین کے پاس جائیں گے عمر دلاری اور محصول کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے ہم قبیلے جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل کر سکیں وہ چابی لیے بغیر واپس متانا ہم وہ چابی ضرور حاصل کر لیں گے حضور میرگن نے کہا ان کی بات سن کر اردرل انہیں ضروری ہدایت دینے لگا اور اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے